سارے دروازے حرم کے بند کر دیئے گئے تھے کچھ خواتین ایک دروازے سے جو کھلا تھا صرف خادمین کے لئے اس دروازے پر آگئی تو خادمین نے روک لیا کہا کہ دروازے تو بند ہے حرم کے کسی کو بھی آنے کی جات نہیں کہا یہ دروازہ کھلا کہا یہ خادمین کے لئے صفائی سترائی کے لئے وہ جاتے ہیں وہ خطبت گزاری کرتے ہیں اور پھر واپس آجاتے ہیں عوام کے لئے ہم نے نہیں کھلا رکھا یہ بند ہے دروازہ وہ خواتین انتماس کرنے لگی روھنے لگی کہنے لگی کہ پس ایک مرتبہ زیارت کروا اور کہا کہ نہیں ہو سکتا سب کے لئے بند ہے قانون سب کے لئے ایک ہے کہا کہ بس میں ہاتھ پیل جوڑنے کے لئے تیار ہو تم سے ایک مرتبہ مصر زریع کی زیارت کریں گے واپس آجائیں خادمین نے دیکھا کہ کسی خاتون کے ہاتھ میں ایک بچہ ہوا جو کہ یہ بچے وہ کیوں لے جا رہے کہ یہ بچہ جب سے پیدا ہوا ہے اب تک گھر پر نہیں گیا ایک ہسپیدال سے دوسرے ہسپیدال ایک کلینے سے دوسرے کلینے ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس مسلسل بیمار ہے بیمار ہے بیمار ہے یہاں تک کہ آج مر گیا بس جلال میں آگر کہا تو میں پتہ نہیں مولا رضا کا حرم ہے کوئی تقدس ہوتا ہے تو اپنے مردے بچے کو یہاں پر لے کر آگئے یوں جاؤ گھر پر لے کر جاؤ جاؤ اسے قبرسان لے کر جاؤ دمنا ہو کیا کہ نہیں میں یہی تو لینے کے لئے آئے ہوں کہ میرے مولا شفا دیتے ہیں میرے مولا اسے زندہ کرتے ہیں کیا کہ مولا رضا کے حرم سے شفا ملتی ہے مولا رضا مردوں کو تھوڑی زندہ کریں گے بس یہی باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں ایک اور خادم آیا اس کا دل پسیج گیا اس نے کہا کہ کیا حرج ہے لے جانے دو یہاں پر کوئی ایسا حرج بھی نہیں ہے جائے گی زیارت کر کے واپس آ جائے گی جو اس کی قسمت میں ہو انشاءاللہ اسے حاصل ہوگا کیا کہ نہیں ہم جانے نہیں دے سکتے اصول کی پامندی کرنا ضروری ہے اس خادم نے کہا کہ چلو بچہ مجھے دے دو ماں نے پورے شوق کے ساتھ اپنا بچہ اس خادم امام رضا کے حوالے کیا کہ یہ اپنے مولا کی زیارت کروا کے آئے گا لیکن جیسے بچے کو لے کر وزری کی طرف آگے بڑھا ماں کا دل پسیج گیا باب آر آکر باب کی خادمی سے پوچھی تھی بہت وقت ہو گیا کب آنے والا ہے میرا بچہ کب آئے گا بہت ٹائم ہو گیا ہے یہ کب میرا بچے کو لے کر آئے گا خادم کہتا ابھی تو دو منٹ ہوئی ہے ابھی پانچ منٹ گزری ہے سبر کرو سبر کر آنے والا ہے پس تقریبا سات آٹھ منٹ گزری تھی وہ بچہ خادم دوبارہ لے کر آیا ماں کی آگوش میں دیا ماں نے چادر اوڑی خادم نے سوال کیا کیا ہوا کہا کہ شیر لے رہا ہے مولا رضا صرف مریضوں کو شفاہ نہیں دیتے ہیں مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں جب جناب عیسیٰ عیسیٰ مردوں کو ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے تو وہ کہ جن کا بیٹا نماز پڑھائے گا اور عیسیٰ نماز پڑھیں گے اگر ان کے حرم میں اپنے بچوں کو لے کر آئیں اور وہ زندہ کر دے تو اس میں تاجب کی بات کیا ہے